ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ارسلان خان ہے تھوڑی سے اپنی ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ تا شیئر کرتا ہوں میں بچپن سے یہ جو پڑھائی لکھائی ہے سکول کولیجز پھر یونیورسٹریز بکرہ رہا میں کبھی بھی کوئی بڑا شیننگ بچا نہیں رہا ایفریج سا سٹوڈنٹ ہے جتنے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں یا میں ساتھ پڑھیں ان کو پتا ہوگا بہت خاص میرا کبھی انٹریسٹ رہا نہیں تھا اس کے اندر اور خاص کر کے جس طرح کہ ہمیں پڑھائی آجاتا ہے یا ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے سارا اس میں بچپن سے میرا کوئی انٹریسٹ نہیں بلکہ کافت سے فیل ہوتی تھی مجھے میرا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایتر اب یہ بھی آپ دیکھو کہ بچوں کے اندر شوک پیدا نہیں کیا جاتا کہ وہ اس یونیورس سے ریلیٹیڈ اپنی اگزیسٹنس سے ریلیٹیڈ شاہے وہ فیزکس ہے بائیو ہے میٹس ہے جیس طرح کی چیزیں اس کے اندر ان کا انٹریسٹ پیدا ہو جو پڑھنے والے بچے بھی ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان کے دماغ میں صرف یہ ہوتا ہے پوزیشن کس طرح ہول کرنی ہے رٹے لگائیں گے جو ان سے بن پڑے گا بنیں گے کیونکہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ہی ایس ہے اس لئے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں کئی پی ایس ڈیس کے ساتھ بیشتوں میں لگتا ہے کہ ان سے بڑا ڈنگر میں نے پنی زندگی میں نہیں دیکھا خیر بات لگ گئے اپنی بات پر دوبارہ آتا ہوں تو میں کوئی بہت اچھا جانا رٹے باز بھی کبھی نہیں رہا اور ویسے بھی سٹیڈی میں اس کے بعد مجھے یہ نا کرکیٹ کا بڑا شوک تھا بچ میں میں کرکٹ کھیلتا تھا ہمارے ادھر کتھر ٹاؤن کی ایک ٹیم تھی تو اس کے اندر بھی میں کھیلتا تھا جنون کی حد تک شوک کرکٹ کا ٹھیک ہے پٹ سٹیل اگر اس ٹیم کے اندر میری جگہ کوئی اور بھی کھیل رہا ہوتا تب بھی کوئی فرق نہیں تھا پڑنا مطلب میرے ہونے نہ ہونے سے اس ٹیم کو کوئی خاص فرق نہیں تھا پڑنا جتنی کہ ایوریج بولنگ یا ایوریج بیٹنگ میں کرتا تھا اس طرح یہ ایوریج بولنگ یا ایوریج بیٹنگ اور بھی کوئی آگے کر لیتا تو اگر میں ادھر بھی کوئی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں نہیں تھا ٹھیک ہے اسی طرح ہی میری پوری لائف آج اب کی لائف دیکھوں میں اگر ٹھیک ہے مجھے اب گیمنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ انزائیٹی کے جب میرے پر بہت زیادہ غلبہ تھا تو میں گیمنگ کی طرف میں انٹرسٹ رہتا تھا میں کم از کم جیتنے در گیم کھیلتا رہتا تھا تو میں انزائیٹی میری کام ڈاؤن رہتی تھی تو تب سے مجھے ایک شوق ہے گیمنگ کا بھی تہاشا گیمز کھیلتا تھا ابھی بھی جب موقع ملتا ہے میں گیم کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں کام کر رہا ہوں ساتھ گیم کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں مزے کی بات یہ میں نے اتنی گیمز کھیل لی ہیں اتنی گیمز کھیل لی ہیں ٹھیک ہے حالانکہ کئی لوگوں کے ساتھ میں بتاتا بھی ہوں کہ اوہ اوہ میں نے ایسے کر دیا میں نے ایسے سوارے کرتے ہیں پر میں اندر سے جانتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں کسی بھی گیم کے اندر ایکسٹرا اوڈنیری کبھی نہیں رہا کہ میں کہوں کہ یار میں گیمنگ چوبیس سکنڈ کھیلتا ہوں اور میں کمال کا اس کے اندر جانا میرا دماغ چلتا ہے نہیں مجھے چیس کا بہت زیادہ شوق ہے ٹھیک ہے میں چیس اچھی کھیل بھی لیتا ہوں بہت سٹیل ہی نو کہ میں بہت اچھا چیس پلیر نہیں ہوں بہت ایسلی مجھے کوئی حراب ہی چکتا شاید تو ان دی انڈ میں کسی بھی فیلڈ کے اندر اپنی رائیف کے اندر جو بھی جن کے در میرا انٹریسٹ بھی ہے ٹھیک ہے کہیں پہ کوئی دومینٹ نہیں کر رہا کہیں پہ ایکسٹرا اوڈنیری نہیں ہوں پہ ایک چیز ہمیشہ اپنے یاد رکھنے ہوں میں جب کچھ کھیل رہا ہوں میں جب کچھ سن رہا ہوں میں جب کچھ گا رہا ہوں ٹھیک ہے میرا کسی سے کمپیٹیشن تھوڑی ہے مجھے پتا ہے میں گندا کہتا ہوں بھٹا آئی لائک ٹو سنگ کمپیٹ کرنا کیوں ہے آپ نے اگین اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے جتنے بھی لڑکے ہیں خاص کر جو ینگر جنریشن کے ساتھ جب بھی میرے بات ہوتی ہے ان کے بہت بیسک مسائلت میں سے ایک مسئلہ یہ ہے ان کو اپنا آپ یوزلس فیل ہوتا ہے اپنا آپ بے مانی سا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس ڈپریشن میں جاتے جاتے ہیں جاتے 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 ہیں اب کچھ جو بچے ہیں جن کو یہ نہیں بھی فیل ہوتا ان کا بھی قصور یہ ہے قصور کیا کہوں ان پہ بھی میرا یہ ایک مہتم ہوتا ہے کہ ان کو جو چیزیں پکڑا دی گئی ہیں جس کی بیسس پہ ان کو لگتا ہے کہ ہم یوزفل ہیں وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے آج کی سوسائٹی کے اندر یوزفل ہونا اچھے اچھے نمبرز لے کے اچھے اچھی جگہ پہ آپ چلو جی بڑی اچھی جگہ ہے اوڈیٹر کوئی سی ای او لگ گئے بڑا کام لگا دی ہے سوسائٹی کا کیا کیا ہے آپ نے اس دنیا کے بارے میں کیا کیا ہے اس ایکزسٹنس کے لیے کیا کیا ہے ٹکا نہیں کیا آج کے جس طرح کے دور آج کے جس طرح کے دن چل رہے ہیں ٹھیک ہے بے لے گا رہی ہیں سوسائٹی کا کیا انہیں ایسا بھلا کر دیا ملینز آف ڈالرز ایسے ایسے امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے یا اس طرح بھی ہیں کیا کر لیا ہم نے سوسائٹی کا سوائی اس کے کہ آج ان کی ویاس ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے اور اتنے زیادہ سورسز ہیں کہ باقی جو غریب لوگ جو دہاری دار رہے ہیں جو پر ڈے کے اصاف سے جو چارہ میند کر کے کماتا تھا وہ آج جب اس کنڈیشن میں اس کے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں کیونکہ ڈسٹریبیوشن غلط ہوئی ہے یہ ایک طرف اتنا زیادہ چلا گیا ایک طرف آئے ہی کچھ نہیں وہ بوکا مر رہا ہے ان دی اینڈ جو لوگ جو گلیمرائز کیا جاتا ہے ہمیں ہماری ایڈوکیشنل پوری فیلڈ کے اندر کہ زیادہ کامیابی کیا ہے آپ امیر آدمی بن جاؤ آپ بڑی سی کسی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ کتنی ایویلش اور کتنی شیطانی سوچ ہے مجھے بلکل اس کے اندر ہیزیٹنٹ نہیں ہوں اس کو بولنے میں کہ یہ بلکل شیطانی سوچ ہے اس سوچ کی وجہ سے ہماری سوائٹی کے اندر آج غربت ہے آج لوگ بھوک ننگ سے مر جاتے ہیں کیونکہ ریسورسز کا پروپر ڈسٹریبیوچر ہے نہیں ہمارے جو گھٹر صاف کر جاتے ہیں اتنا مشکل کام اتنا غلازت برا کام اس کو کیا ملتا ہے پچاس روپے سو روپے کوئی دے دے گا ٹھیک ہے اور اوپر بیٹھا جو کسی بلکل ایسی چیز کی مارکٹنگ کر رہے ہوں گے جس کی انسانیت کو کتن کوئی ضرورت نہیں میں کسی بھی پروڈکٹس کے نام نہیں لوں گا آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسی چیزیں جیسی یوز کرتے ہیں اپرے گروہ میں جس کی انسان کو کبھو خاص ضرورت نہیں ہے ہماری وش ضرورت ہوتی ہیں خاص ضرورت نہیں ہے مجھے اپرے اببا جی بڑے یاد آتے ہوتے تھے اببا جی کو انہیں بولنا اببو جی ہمارے پاس ہوتی تھی سوزوکی ایف ایکس کوئی انیس بیس سال پر انجل رہا تھا اببو نے بابو کو کہنا اببو جی سپوس کریں آپ کا بڑے پیسے آگئے ہیں تو آپ کونسی گاڑی لیں گے کاکو وڈی چھال لگی گے میں خیبر لے لانا ٹھیک ہے اتنی ضرورت ہے بیٹھنا ہے جائزے سے کہیں چلے جانے مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دماغوں کے اندر ہے جیب سی ہماری سوسائٹی نے ہم لوگوں کو اتنا کمپلیکسس کا شکار بنا دیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنے ہی بول گیا انجوائے تو دور ہمارے چیز کو کمپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں بچوں کو دیکھتا ہوں اتنے اتنے جذباتی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کی اتنے اتنے جذباتی ہوتے ہیں لڑائیاں چلتی ہیں ان کی نفرتیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چلتا رہتا ہے پھر ڈپریشنز کہ پتہ نہیں ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ایک بچہ کسی میر گھر میں پیدا ہوکے آج بڑی مہنگی یونیورسٹی میں جا رہا ہے ایک بچہ غریب گھر میں پیدا ہوکے کسی یونیورسٹی میں نہیں جا رہا ہے اور وہ میر بچہ غریب بچے کو آکے گھر کہے آہ یا سو سیڈ بہت دکھ ہو آپ یہاں پر دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے نہ اس بچہرے کا قصور ہے کہ وہ کسی غریب گھر میں پیدا ہو گیا نہ اس کا کوئی کمال ہے کہ وہ امیر گھر میں پیدا ہو گیا بٹ آپ دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق دیکھنا ایک اپنے آپ کو ایسے کہ پتہ نہیں یار میں کتنا یوزلیس ہوں یار میری کیا زندگی ہے اور ایک ایسے کہ پتہ نہیں اس نے زندگی میں کیا کہتے ہیں وہ کوئی الیکزنڈر دی گریٹ ہے کسی کا نہ کوئی کمال ہے اور نہ کسی کا کوئی قصور ہے پھر بھی آئی خوب کہ آپ میری باتوں کو جانا کیری کر رہے ہوگے ہوئے تک سنگیا اور جو لوگ جو میجھے سن رہے ہیں ہر ایک کو یہ بات سننی چاہیے کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ یوزلیس ہیں تو کبھی ایک دفعہ سوچیں بیٹھ کے کہ آپ کس چیز کی بیسز کے اوپر اپنے آپ کو یوزلیس سمجھ رہے ہیں اور اندیا کو یہی نظر آئے گا آپ کی وہ بیسز یہی ہوں گے جو گوبر جو کچرا سوسائیٹی نے ہمارے دماغوں میں بھرا ہویا ہے یوزفل ہونا کیا ہوتا ہے یوزفل ہونا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کوئی آپ کی ایک اگزیسٹنس ہے اول تو یہی بہت ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں آپ کا اس سے زیادہ اور کوئی گول نہیں ہے اس زندگی کے اندر اس سے زیادہ آپ کا کوئی گول نہیں ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں آپ بھی اگزیسٹ کر رہے ہیں باقی کی چیزیں ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی سے اپنی ضروریت چاہیے ہیں وہ آپ کی پوری کر لیں ویلن گود آپ سوسائیٹی ایسی ہی ہے اس کے ساتھ آپ سے کام کرنے یا کچھ کرنے ویلن گود آپ جہاں پر اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہونا شروع جائیں گے میں چھوٹی اپنی میری آرہی ہے تو میں اکثر بولتا ہوں سمٹیمز اس کا نا مور اچھا ہے نا ٹھیک ہے وہ خوش ہے اس کو بھوک نہیں لگی یا کچھ بھی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ اس کو نیند نہیں آئی ہوئی ہے وہ لیٹرلی گھنٹو بیٹھی رہے گی اکیلی اور ایکسائیٹمنٹ میں چیختی جائے گی ہستی رہے گی اپنے ہاتھوں کو اس طرح دیکھ دیکھ کے ہستی جائے گی کبھی آمی لیٹی ہے اس طرح ہاتھوں کو دیکھ کے ہسی جائے گی ہسی جائے گی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہم اتنے کھلونے رکھتے ہیں اتنا سب کچھ رہنے وہ پھر بھی روتی رہتی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو اور چیز ہے اس کو کوئی اور مسئلہ ہے اس کو کوئی بلکل چھوٹے ہیں بھی تک اس کے اندر سوسائیٹی کی وہ چیزیں نہیں دلی ہیں اس سے ایک چیز بڑی بیسک سمجھ میں آتی ہے اگر آپ صرف سمجھ نہیں کوش کریں کہ ساری خوشی یا سارا مطمئن ہونا یا سارا پیس آپ کے پرے اندر ہے آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہے اس ٹائم کرنے کو آپ اس میں بھی خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ اندر سے خوش ہیں آپ پیس میں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں خوش ہونا آپ کو جو مزی پکڑا دیا جائے آپ نہیں خوش ہو سکتے ہیں ان دی اینڈ سب کچھ آپ کے اندر اپنے اندر سوسائیٹی صرف ہمیں جو ہے نا گلازت بھرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوتی ہے مجھے نا چھانے آپ کے لئے ذکر کرتا ہوں سو فار میرا رائیڈ ناو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایم فیڈ اپ میرا پولیٹیشنز جو ہے نا یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کچھ سب سے گندی نسل پہی چاہتی ہیں تو وہ پولیٹیشنز تو سوسٹو سپورٹ پی ٹی ای امران خان جی کہ بلدیاتی الیکشنز تھے چھوٹے تو یہاں پہ ساروں جو جب سے لگے بنا تو ساروں کو ہمارا بڑا پیار ہے تو یہاں پہ میرا بڑا اچھا ہمارے یہاں پہ جاننے والے ہیں تو وہ نازم کھڑے ہوئے ہیں تو میرا دوست تھا میرے ساتھ اب اس کو پتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ پی ٹی ای کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ نہیں تکا سکتے جو یہاں پہ مارا جو جاننے والا کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ نون لیگ کی طرح سے سڈنلی سڈنلی پہلے ازاد کھڑا تھا سڈنلی اس کو نون لیگ کی طرح سے ٹکٹ دے دیا گیا اور ہم ملکہ پی ٹی والے کو جانتے نہیں تھے پر اندیا انڈ وہ آیا ہماری اس کے ساتھ بڑی اچھی لائک شلائک بھی ہوگی آج تک ان کو بڑا اچھا پیار تو ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اچھا میں ایک دوست تھا میں اس کو رہا سو سائیٹی کے منٹلٹی بتاتا ہوں میں بہا پیارا دوست تھا میرا تو اچھا وہ ایک دن آیا وہاں میں کہا ہاں جی ہوننا مجبوری ہوگی ہونسا نون انہوں سپورٹ کرنا پڑنا ہے اپنے مندر میں مطلب جس کے ساتھ ہماری سلام دوا تھی جس کو اب سڈنلی نون لیگ کی ٹکٹ مل گی میں نے کہا کیوں ہم اس کو کیوں سپورٹ کرنا پڑنا ہے جنہوں اللہ ازت دے دے اسی وچ کو انہوں نے گل کر رہے ہیں اچھا میں اللہ ازت دے دے اس کو اگر نون لیگ کی ٹکٹ مل گی تو اس کا مطلب اس کو اللہ نے ازت دے دی منٹلٹی صرف چیک کریں یہاں پہ ٹھیک ہیں اگر وہ بڑا پیارا سبست تھا اس کے ساتھ بڑا پیارا اگر وہ سن رہا ہو تو ہماری اوبرال سوسائٹی کے منٹلٹی ہے اگر آپ کو بڑے بندے نے کچھ تکٹ دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ایدھر یہی ہے جو امیر آدمی ہو جاتا ہے یا بڑی کو پوشٹ میں چلا جاتا ہے اس کو سمجھتا ہے اللہ نے اللہ نے انہوں نے دیتا ہے وہ بھی اللہ نے تسانو بڑا نوازی ہے یار آپ اس سٹوپڈ سے گھٹیا سے سسٹم کے صرف بینیفیشری ہو اور جو باقی روڈوں پر بچارے پورا دن کام کر کے پھر بوکھے ننگے مر جاتے ہیں وہ اس سسٹم کے وکٹمز ہیں اس چیز کو سمجھنے میں آئے اور یہ آج کے دنوں میں جتنی بری طرح یہ چیز ایکسپوز ہو رہی ہے پھر بھی لوگ بلائنڈلی اس پہ چلتے جا رہے ہیں تو سٹوپڈ سی بیسز کے اوپر اپنے آپ کو یوزلس سمجھتے ہیں ہم لوگ فرسٹ آف آل یا تو پوری دنیا ہی یوزلس ہے یا پوری دنیا ہی یوزفل ہے ٹھیک ہے پر میرے نزدیک اگر آپ اس اگزسٹنس کے اندر کچھ کچھ کر سکتے ہیں کچھ اس کے اندر اپنا ہی ساڑھا سکتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں آپ خدا سے پیار کرتے ہو اس نور سے پیار کرتے ہو اس پورا کانشیس سے پیار کرتے ہو یار ٹھیک ہے میں بڑی پیاری ایک بات وہ سن رہا تھا کہ حضور پاک سمت اللہ کے ہم اکثر سنتے ہیں کہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ اتنا عشق جنون کی حد تک ان سے پیار تھا ٹھیک ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے وہ اتنی پیاری شخصیت تھے حضور پاک ٹھیک ہے اتنی نفیز شخصیت تھے اس وقت میں اتنا خوبصورت انٹلیکٹ تھا ان کا کہ کوئی بھی شخص وہاں پر ان کے پاس بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ عشق ہو جاتا ہوں ان کو اتنا پیارے تھے ہم آج کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کئی بڑے اگر کوئی بہت اچھا جس طرح سوفیہ ہیں یا اولیہ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو ٹھیک ہے آپ تو بہت کم نا شادو ناظر نا کے برابر ہی ہے جو پچھلے وقتوں میں گزریں ان کے پاس لوگ بیٹھتے تھے تو آپ وہ عورہ صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ تھے ان کے ساتھ عشق ہو جاتا تھا حضور تو خیار بہت اوپر کی بہت بہت کر رہا ہوں میں نیچے پھلکل اس طرح نیچے آجائے وہ بہت نفیس آپ کو ٹیچر مل جاتا ہے آپ کو ان کے ساتھ ایک عشق ایک عورہ کریٹ ہونا شروع جاتا ہے آپ صرف اور صرف ایک بات اپنے ذہن نشین کرتے ہیں کہ آپ جس نے پوئی کائنات بنایا اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہیں جس ٹیم آپ نیچر کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ انڈی انٹ یا انڈریکٹلی اپنی اس سپریم ذات کے ساتھ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس نیچر کو اس اگزیسٹنس کو نورچر کرنا اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اپنی ذات نارسزم نہیں ٹھیک ہے ہم ایک نارسز سوسائٹی میں رہتے ہیں اب اس حال کے میں نیچے اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ سوسائٹی تو کیا وہ آپ دیکھیں اس ٹائم جتنے بھی سٹیٹ آف دی ہیڈ ہیں جو بھی مین کنٹریز ہیں سپیچلی جس طرح امریکنز ہیں وہ ٹرمپ ہے ایکسٹریم نارسز اس صدار نارسز انسان مانی دیکھ وہ سمجھ ستا کہ ساری دنیا کا مجھے پتا سب کچھ میرے صدار کسی کو پتا ہی نہیں پھر ہمارا یہ ساتھ انڈیا کے اندر نرندر موڈی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو لگتا بس میں سپریم انٹیلیجنٹ آدمی ٹھیک ہے اگین ہمارے پاکستان میں عمران خان بیتر ہچا اس کے اندر پوزیٹیف چیزیں بیتر ہچا نیکیٹیف ہیں پر ہی ایس نارسز کائنڈ آف ٹھیک ہے اس لگتا میں سب پوش کیا ٹھیک ہے میں نے ساری کمال کر دیا ہر وقت اپنے آپ کو پریز کرنا نارسزم کون ہو یار کیا پریز کرنا اپنے آپ کو ہی یوز تو پریز ہم سیل ہر وقت آپ جتنے بھی سٹیٹ آف دی ہماری منٹیلٹی دیکھو کہ ہم نارسز لوگوں کو سٹیٹ آف سٹیٹ کا ہیڈ بنا دیتے ہیں اس حد تک ہمارے ذین عجیب ہو گئے یا سے پہلے ہمارے زرداری صاحب تھے اس کی منٹیلٹی جگیرد چاہیے جو زیادہ پوجہ کرے گا اس کو زیادہ نواز دیا جائے گا یا نواز شریف تھا وہ ہی اپنے آپ کو میر المومنین سمجھتا تھا تو اتھر چلے جائیں آپ کہتے ہیں ہاں ایک آدھا کو شہاز و ناظر جیسا ہے نیوزی لینڈ ان کے بارے میں دیکھتا ہوں ان کی جو ہے ہیڈ کمال چکسی ہے دیکھ لو آپ آج کی آج کی کنڈیشن میں کس طرح اس نے واقعی اثر دارے ایک ماں کی طرح اس نے اپنی پوری سٹیٹ کو سنبالا ہوا ان لوگوں کا پتہ بھی چلتا تو خیار بار سائیڈ پہ ہو گئی پر میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں سے پیار کرنا شروع کریں نیچر سے پیار کرنا شروع کریں اور اس کو جتنا نورچر کر سکے نورچر ان سینس جیسے ماں بھی کہا آپ پلانٹ لگائیں ان کو دیکھ بھل کریں ٹھیک ہے آپ نے اگر کہتے ہیں آپ کوئی بیبی ہے آپ بیبی کے لاب بھی آپ کے اردگیز آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے ہمسائیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ ایک تو صرف اپنا ایک فرض نبانا فرض نہیں آپ کا ان کے لئے فعل کرنا بڑا ضرور یہ آپ کا اتنا ضروری کام ہے کہ آپ کی اس اگزیسٹنس کا مقصد اس کے لاب اور کوئی نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جنت کے حصول کے لئے یہ کرنا شروع کرتے ہیں یا اپنا کوئی بڑا نام بنانے کے لئے شروع کر دیں کہ لوگ کہیں گے کتنا نیک آدم ہے یہ بھی کیوں کیوں کئی کرتے ہیں ضرورت نہیں آپ عشق کریں اس پوری اگزیسٹنس سے عشق کرنا شروع کریں آپ کا کسی سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے آپ کسی کو کچھ پروو نہیں کرنا آپ ہو آپ کا ہو نا ہی سب کچھ تو اپنے آپ کو صرف سوسائٹی کی سٹوپیڈی یا ایڈیوکریسی یا سب سے عام زمان میں کہ بغیر تی کی ویعہ سے یوزلیس سمجھنا یا کمپلیکس کا شکار ہو نا یہ اس سے بھی بڑی تو تھوڑی سی آنکھیں کھلیں اور آپ کو ہستہ ہستہ سمجھ آنا شروع جائے گا کہ بیسیکلی آپ میں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ اس پوری دنیا میں مسئلہ اس کی پوری سوسائٹی میں اس کو بدلنے کی ضرورت یا اس کو بدلنے تو کم اپنے اوپر حاوی کرنے کی تو کتن کوئی ضرورت نہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکی اگر آپ کو اس طرح کی فیلنگ آتی ہیں تو اگر بات اچھی لگ جیو تو نیچے لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے تنہ ہی اللہ حافظ موسیقی